جنم مدن موہن ترون کے دورہ لکھت ایبا انہی کے دورہ پٹھت مدن موہن ترون کے کہانی سنگرہ جنگل جندہ ہے سے نگر سے دور پہاڑیوں کے آس پاس جٹا شریس کا آسرم تھا دن بھر کوئی کام نہ رہنے کے قارن وہ نرانتر بھن بھن پرکار کے گرنثوں کا چرون کرتا رہتا تھا اور پرائہی سمجھت سماہار کے ابحاؤ میں بودھک اجیرن سے پیڑت رہا کرتا تھا کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ کسی رازنیتک دل سے اس کا تال میل ہے وہ سویم کبھی ایسے آروپ لگائے جانے پر بڑے گرب سے اس استھیتی کو ویچارک پرتیودھتا کا نام دیا کرتا تھا اپنی انہی بشیستاؤں کے قارن وہ پرائہی پورسکت اور پرشنست ہوتا رہتا تھا اس کی سب سے بڑی بشیستہ یہ تھی کہ وہ پرشن کرتا کو دیکھتے ہی اس کی رازنیتک ساماجک تتھا آردھک ستھتی بھاپ لیا کرتا تھا تتھا افسر ایم اوشکتہ کے انسار لاب ہانی تتھا بھوت بھوشے ایم پرشن پوچھنے والے کی حیثیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے ویچاروں کو ویچار دھارا یا تتھا کتھت ستھے کا شاستری جامع اتنی خوبی سے پہنا دیا کرتا تھا کہ سامنے والے کے لیے یہ تیہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ وہ داہینی اور سے آ کر بائیں اور نکل گیا یا بائیں اور سے نکل کر داہینی اور چلا گیا وہ ویچاروں کی دنیا کا کشل باجی کر تھا اس کے ویچاروں میں سب سے پرمکستان افوادوں کا تھا ستیا اور افواد کے بیچ کی اسی کھالی جگہ پر وہ اپنے ویرودھیوں کا سنگھار کیا کرتا تھا انہی کارنوں سے وہ سامانتہ طرح طرح کے پرنت سنشت روپ سے اپنے کشتر کے پرہاوشالی لوگوں سے گھرا رہتا تھا اس کے آسرم کے پاس ہی ایک گہن ون تھا جس میں بھنے بھنے پرکار کے پرشو پکشی رہا کرتے تھے پرشو پکشیوں کو بھوجن کے لیے وہاں کٹھن جیبن ویتیت کرنا پڑتا تھا دن بھر کے پرشترم کے پیچھے سندھیا سمی جھاڑی کے پاس پرشترم کرتے ہوئے وہ منورنجن کے لیے جٹاشیس کی باتیں سنا کرتے تھے کنٹو اس بار ایک وچتر گھٹنا گھٹت ہوئی آچاری جٹاشیس نے اپنے ایک جگیا سو ششش کے پرشن کا کوئی نیا اتر نہیں دیا بلکہ وہی اتر تھا جسے صدیوں سے آچاری گھن دیا کرتے تھے پرنتو اس بار پرہو پشو سنسار پر اس کی اسادھارن پرتکریہ ہوئی اس دن کچھ وشیس پرکار کے سروتہ اس آشتم میں اپستت ہوئے ان میں سے ایک نے اتینت صدہ پوروک نبیدن کیا ہے آچاری آج پرانیوں کی اتپتی پر پرکاش ڈالیں آچاری جٹاشیس نے اپنے سروتاؤں کا سہج ہی انمان لگا لینے کے پسچات کہنا شروع کیا ہے مطروں آپ دھنے ہیں جنہوں نے اتنا مولک پرشن پوچھا ہے یہ پرشن اب تک کہ پوچھے گئے پرشنوں میں سب سے مہان ہے مولو ناستی کتو شاکھا ہے سودھ سجنوں میں اپنی اور سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں یہ شاستر وچن ہے کہ سبھی اپنی اپنی جگہ سے پیدا ہوتے ہیں ہے بندھو مخ بھاگ سے براہمن باہو سے کشتریے ادھر سے وائشیے تتھا چرنوں سے شروع پیدا ہوا کرتے ہیں آچاری جٹاشیس اس کے پسچات بھی نہ جانے کیا کیا بولتے رہے کنت ان کے جنو وشیق اتر پر ون کے ان پرانیوں میں وگرتہ پھیل گئی جو چپ چاپ وہیں بیٹھے بیٹھے اس کا بھاشن سن رہے تھے ون میں بیعپک روپ سے اقال پھیلا ہوا تھا اس لئے بھاشن سننا ان کی مجبوری تھی ہتھنی مندہ کرانتہ کے پاس بیٹھے اس کے پتر چارو شنڈ نے اپنی ماں سے پوچھا ماں ماں بول میں کدھر سے پیدا ہوا تھا تمہارے موہ سے یا کہاں سے اپنے پتر کا پرشن سن کر ہتھنی شرما گئی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اپنے جگیاسو پتر کو کیا اتر دے تھوڑی دیر وہ سوچ کر چپ رہی اور کہ شاید وہ دوسری بار نہ پوچھے پرنتو چار سنڈ نے اپنی ماں سے پنہ پنہ یہی پرشن پوچھا تب حسنی مندہ کرانتہ نے کہا بیٹا پشو پکشیوں میں سبھی ایک ہی اسطان سے جنم لیتے ہیں یہ جٹا سن کر انسانوں کی بات کر رہا ہے ان کے بارے میں مجھے جیادہ جانکاری نہیں ہو سکتا ہے ان کے یہاں بچے ترہ ترہ سے اور شریر کے بھن بھن بھاگوں کو چیر چیر کر نکلتے ہوں اپنی ماں کا اتر سن کر چار سنڈ کو بہت دکھ ہوا انسانی عورتوں کو بچے پیدا کرنے میں سچ مچ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جو بھی ہو چار سنڈ بہت آکل رہا وہ جاننا چاہتا تھا کہ انسان شریر کے کن کن بھاگوں سے بچے پیدا کرتا ہے پرنتو اس کی جانکاری کیسے ہو جٹل سمسیہ تھی اس جنگل میں بھلا کون انسانی عورت بچے جنے گی وہ سوچ سوچ کر رومانچت تھا کہ دیکھنے میں وحدش کتنا روچک ہوگا کہ ایک بچہ ایک عورت کے موہ سے نکلا جا رہا ہے ایک ہاتھ سے ایک پیٹ سے اور ایک پاؤں سے اور نہ جانے کہاں کہاں سے اوہ کتنا رومانچک ہوگا وحدش یہ سچ مچ دوسرے جانور ٹھیک ہی کہتے ہیں آدمی بہت ہی وچتر جانور ہے مدن موہن ترون